اسلام علیکم ڈاکٹر شاہد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آجر ہے جس کا منوان ہے یہ ویڈیو جو اسٹوڈن کے ساتھ پروفیشنل کے لیے بھی بہت زیادہ یوسفل ہے اسٹوڈن یہ اس ویڈیو کے بعد یہ ریکٹیوٹی سریسے ریلیٹیڈ جو ہے ایم سی کیوز کو بازہانی حل کر سکیں گے اس کا زیادہ سوال ہے جو ہوں گے اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے یہ آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا ہوگا اسی طرح جو پروسیس میں ہیں یہ کیمسٹ ہیں یہ پروسیس انجینئر ہیں انوارمنٹل انجینئر ہیں کیمیکل انجینئر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ میٹرل ارجسٹ ہیں میٹریل انجینئر ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ حیل فل ہے ان کو جنہیں میٹر کی پوری سیریز بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گیا اور وہ اس کے میٹرل کا دوسرے چیزوں کے ساتھ جو مقلی کیمیکل ویہ بیئر ہوتا ہے وہ بھی اچھتا سمجھ میں آ جائے گا آ جائے گا آپ جائے صفحہ میں ایک ہی یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے سب مسئلے کریں تیو ایٹیو ریکٹیویٹیو اف میٹرل بہت اہم ٹوپک ہے اس سلسلے میں میں یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے کیونکہ پروسج انجینئر، کمکل انجینئر، میٹرلوجیکل انجینئر، میٹرل انجینئر اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو اول لیویل کے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس میں ریزننگ آتا ہے اے لیویل کے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس میں ریزننگ آتی ہے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل جو سیر بے چینج ہوا پچھلے دس پندر سالوں میں تو نیگول آپ کے بہت زیادہ انٹر کے پیپر میں بھی ریزن بہت زیادہ آتے ہیں وہ بھی بیس کرتا ہے ری ایکٹیوٹی سیریز پہ کہ ایک دو ریزن تو ضرور ہوتے ہیں ایک دو سال کے بعد جو ری ایکٹیوٹی سیریز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اسی طرح یہ نائن کے بچوں کو ری ایکٹیوٹی سمجھنے کی ضرورت ہے میٹل کی ری ایکٹیوٹی سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس حصہ میں یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے اس کو سٹوڈنٹس اور پروفیشنل حضرات کے لیے فائدہ مند ہوگا میٹل کی ری ایکٹیوٹی کو سمجھنے کیلئے ہم نے اس کے پروپرٹی کو دوسرے میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک فیزیکل پروپرٹی ہے دوسری کیمیکل پروپرٹی ہے فیزیکل پروپرٹی کے ہم ذکر کچھ کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم میٹل کی ریکشن ویت آکسیجن ریکشن ویت کول وارٹ ریکشن ویت اسٹریم ریکشن ویت ایسیڈ اس کے بعد ہم میٹل کی آکسیج اور میٹل کی کاربونیٹ کو بھی زیر بحث لائیں گے اور اچھی طرح سمجھنے کوشش کریں گے انشاءاللہ اب کچھ میں میٹل کی فیزیکل پروپرٹی بھی بات کرتے ہیں تو ایک پروپرٹی ہے شائنی اپیرینس ہے شائنی اپیرینس کی وجہ یہ ہے کہ میٹل گندہ کنٹینیو کسی طرح شورج کے روشنے کسی بھی جیسے جو انرجی جاتی ہے تو اس سے اللہکران لوئر آرپرز ہارڈ آرپر میں جا جاتے ہیں لیکن انشتریبیلیٹی کو جاتے وہاں پر جب آتے ہیں تو وہ فوٹون کو شورج میں انرجی خارج کرتے ہیں اس کو جیسے میٹل کا سطح شائنی نظر آتا ہے اچھا دوسرا ہے ہائی ڈینسٹی یہ میٹل چونکہ سولود ہوتے تو سولود ہونے کو جیسے یہ ان کے معلوم کو قریب قریب ہوتے ہیں اس کے علاوہ سے میٹلک بانڈ بھی پہ جاتا ہے میٹلک بانڈ کو جیسے مالک بہت جاتا ہے سٹرونگ فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جس کا جیسے پیک ہوتے ہیں کلوزلی پیک ہوتے ہیں جیسے ہائی ڈینسٹی ہوتی ہے دوسری ہے poor inductor of electrical ہاîne اس سے انہائے good conductor of electricity ہے میٹلک بانڈ جو بہت سٹرونگ ہوتا ہے سٹرونگ ہو جیسے بینٹ بھی ہو جاتا ہے تو دوسرح کو پکر کے رکھتے ہیں اور وہ برز کے ساتھ جو ان کے اٹریکشن یا کشش ہوتی ہے اس کو نہیں ختم کرتے اس کے وجہ سے یہ ڈیکٹیل آئین ملیابل پورپرٹی کے ظاہر کرتے ہیں اس کے وجہ ہائی ملٹنگ اینڈ بولنگ پوائنڈ اس کے وجہ بھی یہ ہوئی ہے آپ کے ان کے درمیان جو ہے نا میٹالک بونڈ ہے میٹالک بونڈ بہت بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس کے وجہ سے ان کے ملٹنگ پوائنڈ اور بولنگ پوائنڈ بہت ہائی ہوتا ہے سٹرونگ انٹاپ ان کے جو پوزٹیو آئین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ جو میٹال ایک دوسرے پہ سلائٹ کر سکتے ہیں سلائٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ وہ ایک دوسرے کشش کو بکا رہتے ہیں اس کو ساتھ پکر کو بکرا رکھتے ہیں جس کے جیسے یہ سٹرونگ اور ٹوف ہوتے ہیں اچھا دوسرے گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اس کے وجہ بھی موبائل آئین ہے موبائل آئین کے وجہ سے یہ ہیٹ کو اچھی طرح ٹانزیکشن کر سکتا ہے اس کے بعد سولیڈ سٹیٹ اینڈ آٹ روم ٹمپریچر مرکری کے علاوہ تمام میٹل سولیڈ ہوتے ہیں روم ٹمپریچر وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دوسرے میں سٹرونگ یہ میٹیلک بونڈ پائے جاتا ہے کیونکہ میں نے یہ سلوک میں کہا تھا کہ یہ تمام لوگوں کے لئے سٹرونگ کا ساتھ ساتھ پروفیشنل ازاد کے علیہت ہوئے ہیں کے لئے بھی یہ ویڈیو کارمد ہے تو اس کے لئے سے ہم تو پیور میٹل آئیل 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 کے مطلق بات کریں گے آمد دیکھا ہے کہ آئیل آئیل ہارڈ ہوتے ہیں اور سٹرونگ ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پیور میٹل کے لیئر ایک دوسرے سلائٹ کر سکتے ہیں لیکن آئیل آئیل میں کیونکہ مکسنگ ہوتی ہے میکچر آف میٹل ہوتا ہے تو ان دہ پریسنس آف سکین میٹل کے ایٹم سکین میٹل کے ایٹم کے موجودگی کو جہاں سے سلائٹنگ آئیل میں جب آپ مشکل ہوتی ہے جو وہ سلائٹ نہیں کر سکتے تو وہ سٹرونگ ہوتے ہیں ہارڈر ہوتے ہیں یہ میٹل کے ریکٹیویٹی کو ہم چیک کرنے کے لئے مکلی پہ میٹل کے مکلی چیزوں کے ساتھ ریکشن کو زیارے بحث لاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ریکشن آف میٹل اوکسیزن ہے دوسرین پر ہے ریکشن آف میٹل ویٹھ کول وارٹا ریکشن آف میٹل ویٹھ سٹیم ہے ریکشن آف میٹل ویٹھ ڈیلوٹ ایسید ہے اس کے لئے ڈی کمپوشن آف آکسیڈ اور کاربونیٹ ہے تو ان چیزوں کے مطالع کرنے کے بعد ہم جو ہے میٹل کے ایکٹیویٹی کو سیریز سیار کریں گے اور اس کے لئے ہم ڈسپلیسمنٹ رییکشن کو بھی دیکھیں گے جس کا آن زندگی پہ بہت زیادہ استعمال ہے سٹوڈنٹس کے لئے پڑھنا ہے ضروری ہے اور پریٹیکل لائف میں بھی ڈسپلیسمنٹ ریکشن جو ہے جو بیس کرتا ہے میٹل کا ڈسپلیسمنٹ جو کوئی منعاندی طور پر بیس کرتا ہے آپ کے ریکٹیویٹی سیز میں اس کو بھی دنزیرے بحث لائیں گے میٹل کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں میٹل کا آکسیڈ کے ساتھ ریکشن اچھے خاصے میٹل آکسیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتے ہیں اور کلرفول فلیم دیتے ہیں اور جلتے ہیں پوڈر فارم میں ہو کلرفول فلیم دیتے ہیں بعض میٹل بہت کیکلی ریکشن کرتے ہیں آکسیڈ کے ساتھ اور بہت سلو کرتے ہیں جو کیکلی ریکشن کرتے ہیں ان کو ہم رینگ کرتے ہیں ریکٹیو میٹل اور جو سلو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں لیس ریکٹیو میٹل اچھا مٹل ہمیں جب بھی اکسید کرتا ہے تو اکسید بناتا ہے مگنیشیم اکسید ملکہ مگنیشیم اکسید بناتا ہے کاؤپر اکسید ملکہ کاؤپر اکسید بناتا ہے آئرین اکسید بناتا ہے یہ میٹل کے جو فلم تیسٹ ہیں وہ بہت بہت کلرش کلرفول ہوتے ہیں اور ان کو لبارٹری میں انوریسٹی میں کالج میں میٹل کے ڈیڈیکشن کے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پریٹیکل لائف میں بھی اسے پروسیز میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ایک 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 زیادہ ہے جس میں میٹل جو ہے مکتب کلر میٹل کے جو فلیم میں مکتب کلر دے رہے ہیں اور اس طرح سے یہ ہم میٹل کے آئیڈنٹیفائیزیں کہہ کر سکتے ہیں یہ میٹل کوالیٹیٹیو ڈیڈیکشن کے لئے استعمال کہہ جاتا ہے اب مکتب میٹل کے سالٹ ہیں جن کا انگا کلر ہے دیکھیں دیکھیں کلورائیٹ quent اپیل کینے کیوری آیا اور sofa سویڈییم کلورائیٹ یو پوی آیا ہی کلورایٹد تا کے پتاشیم줄 الہیک onions ہو بھی آیلٹ ہوتا ہے وہ رو ہوتا ہے ریکٹیوٹی کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فلیم کی شدد کیا ہے لیتھیم جو ہے وہ سلو فلیم بناتا ہے اور وہ سلو ریکشن کرتا ہے ہلکا فلیم بنتا ہے جبکہ آکسن کے ساتھ پوٹاشیم جو ہے بہت برائٹ فلیم بناتا ہے تیز فلیم بناتا ہے تو ظاہر ہے پوٹاشیم جادہ ریکٹیو ہے ہم فلیم کی شدد کے ساتھ اس کے برائٹنس سے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں اور سریز تیار کرتے ہیں ریکٹیوٹی تو آپ جو دیکھیں تمام الکلی میٹر بہت زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے ان کے جو فلیم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتے ہیں ان میں برائٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح آپ جب دوسرے میٹرز کے برائٹنس کم ہوتی ہے زیادہ وہ لیس ریکٹیو ہیں تو جن کے برائٹنس زیادہ ہے وہ زیادہ سے ریکٹیو ہوتے ہیں جو ان کی برائٹنس بہت زیادہ ریکٹیو کہہ لائیں گے تو جو بہت زیادہ بانات ہیں اور جو لیسے ایکٹیف ہوتے ہیں وہ ہرزن کی بابل کم بناتے ہیں تو اگر لبارٹری میں چیک کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیں کہ وارٹر کے ساتھ کول وارٹر کے ساتھ جو پوٹشم وغیرہ جو بہت زیادہ بابل بنائیں گے جبکہ دوسرے میٹرل نیچے والے جو میٹرلی ایکٹیفیسٹی سیریز کے وہ بابل بہت کم بابل بنیں گے نہ ہونے کے برابر تو ہرزن کے بابل کے ساتھ ہے کہ ہم جہرہ اس کو ایک سیریز تیار کر سکتے ہیں سبکے سبکتو پانے کوڑ ڈوارٹر کے ساتھ ریکشن ہی نہیں کرتے جو تیار کرتے اس کے دلے میں چال چakاب جو چار پانچ ہے ان کے لئے کیٹیگری میں ان میں طرح ریکٹیز بنا سکتے ہیں ایکٹیفیвидیسٹی سیریز انگی ترتیب بنا سکتے ہیں ایکٹیوٹی بنا سکتے ہیں اسے ہر помощью متلى مτηoidوںπου تو اس کا سプ civ سکر کر سکتے ہیں اگر ہاتھ آپ یا ally ہیں وہ ہے جس Pep ہیں یہ بچ hows そ пап پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی قیمت کر کے پوٹرشیم ہائٹ آقسائیڈ اور finger گیز ہیں تو سلوشن بنتا ہے اس میں اس کا solution Где لائن ہوتا ہے اس کی پیش ملائے and بلند ہوتی ہے جب میںگنیشم ٹوم پانی میں ڈالتے ہیں تو میںگنیشم پانی idoov فیل مامی ریکشن بناتا ہے لیکن SARAHB اس کے بور بہت کم بنتے ہیں پی ایج بھی پوٹاشیوم ہارڈ وکسائیڈ جتنا نہیں ہوتا ہے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتا ہے کہ پوٹاشیوم مانگنیشیوم سے زیادہ ریکٹیو ہے جب ہم زنگ کو پانی میں ڈالتے ہیں تو کوئی ریکشن نہیں ہوتا کوئی ہارڈین کے ببل نہیں بنتے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زنگ جو بہت کم ریکٹیو ہے اب ہم ایک چارٹ دیکھتے ہیں جو میٹرل اور میٹھنڈے پانی کے دمیں ریکشن کی صورت میں ہوتا ہے تو جب پوٹاشیوم کو جب کرتے ہیں تو پوٹاشیوم کے کیس میں ہارڈین کیس اچھا خاصا بنتا ہے اچھا ہیٹ بھی پروڈیوز ہوتا ہے اور ریکشن بہت زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے ایکسپلوٹ بھی کول وارٹر ہوتا ہے سوڈیوم کے ساتھ ریکشن وائلنٹ ہوتا ہے ہارڈین فارم میں ایفیکٹ تو فائر ان ایکسپلوٹ اس میں بھی جو ہے یہ دونوں ریکٹیو میٹرل نے سوڈیوم آ رہا ہاں پوٹاشیوم اب کیلشیوم میں کہتے ہیں تو یہ بھی ریکشن ریڈلی ہوتا ہے اتنا زیادہ تیز نہیں ہوتا ہارڈین گیس فارم کرتا ہے تو کیلشیوم کو بھی ہم کہیں گے کہ ریکٹیو بھی میٹرل ہے لیکن ان دونوں سے کم ہے اس کے بعد آتے ہیں مینگنیشیوم پہ مینگنیشیوم بہت سلو ریکشن کرتا ہے کول وارٹر بہت کم وارٹر بابل بنتے ہیں تو مینگنیشیوم انہوں یہ پوٹاشیوم سوڈیوم اور کیلشیوم سے لیس ریکٹیو ہے اس کا زنگ، آئرین، لیڈ، کوپر، سلور یہ پانی میں بہت کم ریکشن کرتے ہیں نہ ہونے کے بابن کے ریکشن ہیں نیچے والے سلور اور کوپر تو تقرین ریکشن کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ چونکہ پانی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ واضح ریکشن نہیں ملے گا ہارڈین گیس کے بابل آپ کو ملیں گے تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیس ریکٹیو ہیں اور ریکشن نہیں کرتے کرتے بھی تو بہت سلو ریکشن کرتے ہیں تو اوبرال ہم یہ سکتے کہ ریکشن کر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب آئیے میٹل آر سٹیم یعنی کہ باب کے دیمان ریکشن تو پٹاشیوم، سوڈیوم، لیتیوم، کیلشیوم ریکٹ وٹو فارم میٹل ہارڈ آکسیڈ اور ہارڈوزین گیس ایکسپلوڈ وٹ سٹیم یہ بہت تیز ریکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا آئیاتا ہے مینگنیشیوم، آلومینیوم، زنگ، آئرین ریکٹ سلو لی بہت سلو ریک کرتے ہیں ریکشن اٹھ سٹیم کی میٹل ہارڈ آکسیڈ اور ہارڈوزین لیکن یہ اوپر والان کو آگر میں سلو ریکشن کرتے ہیں کم ہارڈوزین گیس بناتے ہیں اس کے لئے آپ کی تین نال لیڈ یہ ان کے بہت 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 تھوہا ریکشن کرتے ہیں نہ آمنا کے بعد اس کا آئیاتا ہے کارپر، سلوڈ، گولڈ، پلٹینیوم، نو ریکشن یہ سٹیم کے ساتھ ایفیکٹڈ نہیں ہوتے ان کے گولڈ وکر ہے کہ جو اہمیت ہے اس وقت سے ہے کہ یہ انوارمنٹ سے زیادہ ایفیکٹڈ نہیں ہوتے سلوڈ بھی بہت کم ایفیکٹ ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا کارپر میں ہے کارپر میں اولی ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں تو یہ ان چیزوں سے ہم اتیار کر سکتے ہیں جو سٹیم کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں پروڈی تو سٹیم ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ریکٹیو ہیں جو سلوڈ ریکشن کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو بہت تھوڑی کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو بلکل نہیں کرتے ہیں بلکل نیچے ہیں تو اس طرح سے ہم آپ کے ریکٹیویٹی سیریز بنا سکتے ہیں اب الگل ہم کچھ میٹرل کا پانی کے ساتھ سٹیم کے ساتھ ریکشن دیکھتے ہیں پوٹائشیم پانی کے ساتھ بہت والینٹلی ریکٹ کرتا ہے اسی طرح سوڈیم بھی بہت تیز ریکشن کرتا ہے کیلشیم کولڈ پانی کے ساتھ ثوڑا سلو کرتا ہے لیکن اس میں Boris بیچے خواستے ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے لیکن سٹیم کے ساتھ بہت ریپڈلی ریکشن کرتا ہے ریپڈلی ریکشن کرتا ہے ریپڈلی سٹیم اچھا مینگنیشیم پہ آتے ہیں تو یہ جو ہے papani سلو کرتا ہے لیکن سٹیم کے ساتھ بہت ریکڈلی ریکشن کرتا ہے زنگ کو اگر دیکھیں تو زنگ جو ہے نا یہ only react when powder and heated strongly in stream جب بھی powder form ہوتا اس کو یہ اس stream کے ساتھ بہت تیز reaction کہا جائے تو یہ جا کر کے آپ کے reaction کرتا ہے iron does not react بہت سلو ریکشن کرتا ہے یہ آپ کے زنگ لگنا ایک مثال ہے اس کے stream آپ پانی خط reaction کر لیکن بہت سلو ہوتا ہے hydrogen کوئی reaction نہیں کرتا copper کوئی reaction نہیں کرتا metal جب ایسے بھی relation کرتے ہیں تو دو چیزیں بنتی ہیں ایک salt اور دوسرہ hydrogen gas اگر hydrochloric acid ہے تو metal chloride بنتے ہیں اور hydrogen gas بنتے ہیں اگر sulfuric acid ہے تو metal sulfide بنے گا اور hydrogen gas بنے گا اگر یہ nitric acid ہے تو metal nitrate بنے گا اور hydrogen gas بنے گا تو اس طرح سے دو product حاصل ہوتے ہیں میں یہ acid کے ساتھ جب metal ریکٹ کرتا ہے ہم آگر مختلف metal کا ریکشن دیکھتے ہیں مختلف metal کا hydrochloric acid کے ساتھ ریکشن دیکھیں گے ایسوڈیو پروٹاشیوم بہت زیادہ ایکسپلوسیو ریکشن دیتے ہیں آئیسو سکول لیور پر نہیں نہیں کہ نا پر فارم کیا جائے پروڈیکٹ اس کے chloride ہے پروٹاشیوم پروٹاشیوم دیتا ہے ایسوڈیوم سرم کلورید دیتا ہے اور hydrogen gas دونوں جگہ بنتے ہیں اس کا کیلشیوم ہے کیلشیوم والنٹری ریکشن کرتا ہے بہت تیز ریکشن کرتا ہے ہیٹ کافی خارج ہوتی ہے اور اس میں کیلشیوم کلورید اور hydrogen gas بنتے ہیں مینگنیشیوم ریپیٹلی ریکشن کرتا ہے اور اس کے دو پروڈیکٹ ہے مینگنیشیوم کلورید اور hydrogen gas آپ کے زین کے ساتھ reaction moderately reaction ہوتا ہے بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ سلو ہے ہے اس میں جنگ کلورید اور hydrogen gas بنتے ہیں آرین بہت سنو reaction کرتا ہے اور اس کے اندر بھی دو ہی پروڈیکٹ آرین کلورید اور hydrogen gas بنتے ہیں لیڈ کاپر سلور ایسے بساتھ کوئی reaction نہیں کرتا میٹل کا کول وارٹر کے ساتھ اسٹریم کے ساتھ اور ڈیالو ٹیسٹر کے ساتھ reaction کا مطالعہ ہم نے کیا ہے اس مطالعہ کے بنیاد پہ اب ہم اسی کیٹیگری کرتے ہیں تو دیکھیں کے ساتھ پہلے پٹاشیم سوڈیم اور کیلشیم کول وارٹر سے بھی reaction کر لیتا ہے تو ظاہری ریکٹیو مگنیشیم زینگ اور آرین یہ سٹریم کے ساتھ reaction کرتے ہیں کول وارٹر سے reaction نہیں کرتے تو ان کو ہم لیس ریکٹیو کہیں گے پٹاشیم سوڈیم اور کیلشیم کو زیادہ ریکٹیو کہیں گے اس کا لیڈ کاپر اور سلور کہتا ہے نو reaction with water and stream یہ نہ وارٹر سے یہ کول وارٹر سے reaction کرتے ہیں نہ اسٹیم سے تو ظاہری یہ بہت زیادہ لیس ریکٹیو ہوں گے اور پٹاشیم سوڈیم کیلشیم زیادہ ریکٹیو ہے اس کا مینگنیشیم زینگ آرین آتا ہے لیٹ کاپر اور سلور اس کے بعد آتا ہے اب ایسر کے ساتھ سے دیکھیں تو پٹاشیم اور سوڈیم ایکسپلوسیف ریکٹیو دیتے ہیں بہت تیز reaction دیتے ہیں زیادہ ریکٹیو ہے اس کے بعد کیلشیم بھی خطرنان reaction بھی اتنا آسان ہوتا ہے ایکسپلوسی بھی ہوتا ہے یا وائلنٹلی ہوتا ہے لیکن یہ اس کے شدد پٹاشیم اور سوڈیم سے کم ہوتی ہے تو پٹاشیم اور سوڈیم اوپر رہیں گے کلشیم ان سے نیچے رہے گا اس کے بعد آتا ہے آپ کے مینگنیشیم مینگنیشیم کا reaction جو ہے ایسے کے ساتھ موڈریٹ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ سلو بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ آہ فاسٹ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر یہ پٹاشیم سوڈیم اور کیلشیم سے نیچے زنگ اور آئرین کو لے لیں تو زنگ اور آئرین جو ہے یہ یا تو reaction نہیں کرتے یا بہت سلو ریکشن بہت سلو ریکشن کرتے ہیں سلو ریکشن کرتے ہیں تو سلو ریکشن کے وجہ سے زنگ اور آئرین مینگنیشیم سے بھی کم ریکٹیو ہے تو سب سے آپ پر پٹاشیم سوڈیم کیلشیم اس کا مینگنیشیم زنگ اور آئرین آیا ہے اور ہم آخر میں دیکھتے ہیں لیٹ کوٹ کر سلو ریکشن کو تو یہ تو بلکہ ہی reaction نہیں کرتے ہم ایسیر کے ساتھ کرتے ہیں نہ اسٹیم کے ساتھ نہ وارٹ کے ساتھ تو یہ ان کو ہم کہیں گے ان ریکٹیو میٹر تو ریکٹیو میٹر میں آگے پٹاشیم سوڈیم کیلشیم فریلی ریکٹیو میٹر میں آگے مینگنیشیم ڈینگ اور آئرین اور ان ریکٹیو میٹر میں آگے لیٹ کوپر اور سلو سالتے پہلے ہم دیکھتے ہیں پٹاشیم سوڈیم لیٹھیم اور کیلشیم ان کو ایسے گھر ساتھ رہے ہیں میکنشم کے ساتھ رے ہیں ایک آنکھ ساتھраш کرتے ہیں موسٹ نے دوسری گروہ باتیں مینگنیسی لیکنفیل پریمونی گھر گریج نہیں اس لیے ہے کہ پانے کے ساتھ reaction نہیں کرتے جبکہ پوٹاشیم سوٹیوم لیتھیم اور کلشیم پانے کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو دنمیدی ریکٹیوٹی میں آ جائیں گے مینگنیشیم، ایلومینیوم، زینگ، آئرین، تین، لیڈ، اس کے بعد آتا ہے کافر کا کافر اور کافر مرکری اور سلور کا کافر مرکری اور سلور کا تو کافر مرکری اور سلور پانے کے ساتھ reaction نہیں کرتے ہیں سرک ایک ساتھ reaction نہیں کرتے اوکسین کے ساتھ کچھ ان کی یہ ایفینیٹی ہے کچھ کچھ reaction ہو جاتی بہت سرو ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو یہ یہ جائر ہے دونوں سے دونوں اوپر والے دونوں گروپ سے نیچے ہوں گے کافر مرکری اور سلور اچھا اب گولڈ کے لیکن دیکھیں گولڈ کے جو یہ اتنے کمتی میٹرونک ہو جائی ہے یہ اس ایک تو اس کی نایابی یعنی کم available ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی اس کا environmental کو effect نہیں ہوتا نہیں تو پانی سے reaction کرتا ہے ہے نا اکسین سے ایک کرتا ہے بہت زیادہ ایری ایکٹی میٹرل ہے تو یہ اس کو ویری ایر ایکٹی میٹرل کہیں گے اور انگیس ایس ایک ٹکی وٹی سریز میں بہت نیچے ہوتا ہے سب سے نیچے ہوتے گولڈ کچھ ایک آر چارٹ میں ہم ان کو compare کہ ہم نے تین چیزوں کو ابھی تک پیمانہ بنایا آپ یہ آہی اوٹر اور ایسید یعنی اکسین کے ساتھ reaction پانی کے ساتھ بھی ان کے ریکشن بہت تیز ہوتے ہیں اور میٹل کا ہارٹ اکسائد بناتے ہیں ہارڈ اکسائد کرتے ہیں ایسے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ایکسپروسیو ہوتا ہے اور یہ آپ کے ہارڈ اکسائد کرتے ہیں میٹل کا ہارڈ اکسائد ہارڈ اکسائد کر دیتے ہیں ایسے کے ہارڈ اکسائد کر کے سال بنا لیتے ہیں اس کے بعد کیلشیم مینیشیم الوینیوم زنگ آئرین تو یہ دیکھیں یہ بھی یہ کمجھے دیں بان ہوتے ہیں لیکن از کمپیر ٹو پوٹاشیوم اور پوٹاشیوم کے کم ہوتے ہیں ان کے پاس جو ان کے جو اگریسلی پروپٹی وہ لیس اگریسی ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو پوٹاشیوم کے اس کے بعد اگر ہم ریکشن ویٹ وارٹر دیکھ لیں تو اونلی ریکشن کرتے ہیں سب کیلشیم جو یہ کھول وارٹر سے ریکشن کر لیتا ہے اس وجہ سے اس گروپ میں کیلشیم سب سے اوپر ہے مینیشیم الوینیوم زنگ آرین تو اوپر ہے کیونکہ وہ کھول وارٹر سے بھیلشن کر لیتا ہے جبکہ مینیشیم الوینیوم زنگ آرین کھول وارٹر سے ریکشن نہیں کرتے اس وجہ سے کیلشیم کو اوپر رکھا گیا ہے اچھا اب ریکشن یہ بکیا جو ہے مینیشیم الوینیوم زنگ اس سے ریکشن کرتے ہیں اور وہی پروڈیکٹ وہی ہوتا ہے ہارڈین اور میٹرل ہارڈ اوکسائیڈ کیلشیم کو اوپر سی بھی سے رکھا گیا ہے وہ کھول وارٹر سے ریکشن کر لیتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو ایسیڈ کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں ملکسی طرح ایسیڈ کے ہارڈین کو ریپلیس کر کے سالٹ بنا لیتے ہیں ہارڈین گیس خارج کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے لیٹ کاؤپا اور مرکری کا نمبر تو یہ یہ کے ساتھ ریکٹ سلولی میں ہیٹٹ ٹو فارم آ ہارڈرو اوکسائیڈ لیئر تو یہ جب ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے اوکسین میں تو یہ ایک لیئر اپنے پر ایک لیئر بنا لیتے ہیں اچھا یہ تینوں لیٹ کاؤپا اور مرکری پانے کے ساتھ ریکشن نہیں کرتے ہیں نا اسٹریم کے ساتھ مرکری پانے کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں ایسیڈ میں ریکشن ریکشن ایسیڈ کانسنٹریٹیڈ ایسیڈ یہ کانسنٹریٹیڈ اس کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں ڈیالوڈ کے ساتھ نہیں کرتے اور ہارڈین کو ریپلیس کر کے سالٹ بنا دیں کچھ ایسیڈ ڈی کمپوز رہتے ہیں نا اوکسائیڈ ایسیڈ اور وارٹر میں جیسے این ٹو اور ہارڈ ایسیڈ ہو ہے اس کے بعد سلوڈ اور گولڈ ہے تو یہ ان کا ایئر کا ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا اچھا سلوڈ پہ سلوڈ تھوڑا بہت معاملی سا ہوتا ہے لیکن گولڈ بھی بلکل نہیں ہوتا اچھا وارٹر کا سکوئی ریکشن نہیں کرتے یہ اس سے اچھا بھی نہیں کرتے تو یہ بہت زیادہ لے دائییں ٹی بونڈ سب زیادہ لے دٹیں اس آپ کے سانے ایک سا دیا اس کے ساتھ BMW ڈیٹ آیٹ سکوئی کے پرapat موس کے ساتھ جو اللہ خواب Solar کے ذراعات ہوتے ہیں ان سے کچھ ایفنیٹری شو کرتا ہے اور معاملی ریکشن کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو گولڈ سے اوپر رکھا گیا ہے سلور گولڈ سے زیادہ ریکٹیو ہے لیکن بکیچ سب سے لیس ریکٹیو ہے تو سرد پہلے پوٹاشیوم سوڈیوم پر کیلشن پر مینگنیشن پر علیمینیو پر زنگ آئرین لیڈ کاپر مرکری سلور اور گولڈ ہے پروپر ڈسٹروبوشن کے لئے ایک آر چارٹ کو دیکھتے ہیں اس میں بھی سٹیڈی کرتے ہیں اس میں ہم نے زیادہ تقسیم کیا ہے اس کو اوکسیزن کو اوکسیزن کی ریشن کو اس میں دو چاہت ہیسے تقسیم کیا گیا ہے پہلا دیکھیں اوکسیزن کے ساتھ جو ریکشن ہوتا ہے پوٹاشیوم سوڈیوم کیلشیوم مینگنیشیوم علیمینیو زنگ یہ سب فریم ٹیسٹ دیتے ہیں اور یہ جو فریم کے اندر پورٹر فارم میں ہو یا اس کا سورٹ ہو تو یہ بھرک اٹھتے ہیں اور مختلف پہ کلر دیتے ہیں اور اکسیزن فارم کرتے ہیں اور ریکشن ویگیوری اس لیے ہوتا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ آئرین ہے تو یہ فلیم ٹیسٹ میں گلو تو کرتا ہے اور اکسیزن فارم کرتا ہے لیکن جتنا برائٹ فلیم جو ہے اوپر والوں کو ہوتا ہے جو پوٹاشیوم سوڈیوم کیلشیوم مینگنیشیوم علیمینیو زنگ کا ہوتا ہے اتنا آئرین کا نہیں ہوتا ہے اچھا اب اس کا لیٹ کا دیکھتے ہیں تو لیٹ تو اکسیزن فارم ہوتا ہے اکسیزن فارم کرتا ہے لیکن اکسیزن فارم کر دیتا ہے آپ کے کپر اور گولد زائری کوئی اکسیزن کوئی ریکشن نہیں کرتے یہ فلیم ٹیسٹ نہیں بناتے فلیم ٹیسٹ نہیں دیتے اور یہ اکسیزن موجودگی میں یہ آپ کے فلیم یہ نہیں جلتے لہذا ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اندھ ریکٹیو ہے اس کا وارٹر کے دیکھیں تو یہ آپ کے پوٹاشیوم سوڈیوم اور کیلشیوم یہ تو کول وارٹر سے بھی ریکشن کر لیتے ہیں بکیا جو ہے اس ٹیم سے ریکشن کرتے ہیں آئرین بھی اس ٹیم سے کچھ ریکشن کر لیتا ہے کم کرتا ہے کر لیتا ہے سب سے زیادہ اس ٹیم سے جو ریکشن ہوتا ہے پوٹاشیوم اور سوڈیوم کے بعد وہ کیلشیوم اور مینگنیشیوم کا ہوتا ہے ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو لیٹھ کوپر سلوار گولڈ جائرے یہ کوئی ریکشن نہیں دیکھتے دیتے ہیں نہ وارٹر سے نہ سٹیم سے یہ اندھر ریکٹیو میٹرل نے ایکسیڈ کا دیکھتا ہے تو ایکسیڈ میں پوٹاشیوم اور سوڈیوم کیلشیوم وائلنٹ ریکشن دیتے ہیں اور لہذا ان کو ہم یہ یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریکٹیو ہے اس کے بعد ریٹ آف ریکشن ڈیکریز ڈان ڈا ٹی بول یہ تو ان کی ریکٹیوٹی دفتہ تر کم ہوتی ہے کیلشیوم کی ایکٹیوٹی سے زیادہ ہے اس گروپ میں پوٹاشیوم اور سوڈیوم کے بعد کیلشیوم کی کی ریکٹیوٹی مینگنیش میں جاتا ہے مینگنیشیوم کی ریکٹیوٹی کیلشیوم کی ریکٹیوٹی زینگ سے زیادہ ہے زینگ کی ریکٹیوٹی آئرین سے زیادہ ہے اس کے بعد جو ہے لیڈ ہے تو لیڈ ایسے کے ساتھ بہت شروع ریکشن کرتا ہے اور کاپر سلوار گولڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کے ساتھ ریکشن کرتے ہی نہیں ہیں کاپر میں کچھ معمولی ریکشن ہوتا ہے لیکن سلوار گولڈ تو بالکل ریکشن نہیں کرتے ریکٹیوٹی سیریز کو سمجھنے کے لیے ڈسپلیسمنٹ ریکشن کو زیادہ بحث لاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ریکشن میٹرل اور کسی دوسرے میٹرل کے کمپوانڈ سمیل ہوتا ہے ریکٹیو میٹرل کمپوانڈ میں سے پہلے سے موجود میٹرل کو ڈسپلیس کر کے اس سے حاصل کر لیتا ہے لہٰذا ایک مور ریکٹیو میٹرل اور ایک لیس ریکٹیو میٹرل کو اس کے کمپوانڈ میں سے ڈسپلیس کر دیتا ہے اور ایک نیا کمپوانڈ بنا لیتا ہے لیس ریکٹیو میٹرل جو ہے خود وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا اور مور ریکٹیو میٹرل کو کو اپنا جگہ دے دیتا ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ریکشن میں ایک مور ریکٹیو میٹرل ہوتا ہے جو کہ زیادہ ریکٹیو ہوتا اور لیس ریکٹیو میٹرل کا کمپوانڈ ہوتا ہے مور ریکٹیو میٹرل اپنی جگہ بنانے کے لئے لیس ایکٹیو میٹریل کو ڈسپلیس کر دیتا ہے مثال کے طور پر مینگنیشیم کے ایک پیس کو جب کپر سیلفیٹ کے سلوشن میں ڈالا جاتا ہے تو کپر سلوشن کا بلو سلوشن مینگنیشن سلوشن کے کلر لیس سلوشن میں تبدیل ہو جاتا ہے کپر مینگنیشیم کے سرفیس کو کوٹ کر دیتا ہے یعنی کہ یہ مینگنیشیم جو ہے کپر کو ڈسپلیس کر دیتا ہے اور کمپورن میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ کپر الگ ہو کر کے الگ ہو جاتا ہے اور وہ میٹریل کے پیرم آ جاتا ہے جبکہ مینگنیشیم کپر سیلفیٹ میں سے کپر کو ڈسپلیس کر کے سیلفیٹ کے ساتھ مل کر کے مینگنیشیم سیلفیٹ بنا لیتا ہے یہ دیکھیں ایک ایکسامپل ہے مینگنیشیم جو ہے میٹل کی فارم میں اور کارپر سیلفیٹ ہے سلوشن کی فارم میں مینگنیشم کو جب کارپر سیلفیٹ کے سلوشن میں ڈالا جاتا ہے تو سلوشن کا رنگ کلائلیس ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ کارپر ڈسپلیس ہو کر کے اپنی جگہ مینگنیشم کو دیتا ہے اور مینگنیشم سیلفیٹ بن جاتا ہے جو کہ کلائلیس سلوشن بناتا ہے اور کارپر الگ ہو جاتا ہے مینگنیشم پلس کپر سیلفیٹ ہے اور پروٹیک آتا ہے مینگنیشم سیلفیٹ پلس کپر اچھا یہ کپر چونکہ لیس ریکٹیو ہے اس لئے مینگنیشم اس کو ڈسپلیس کر دیتا ہے اگر ہم مینگنیشم سیلفیٹ کے سلوشن میں کپر کو ڈالیں تو کوئی ریکشن نہیں ہوگا کیونکہ کپر لیس ریکٹیو ہے مینگنیشم سے تو ڈسپلیسر ریکشن کے لیے ضروری ہے کہ مور ریکٹیو میٹل ہو جو کہ لیس ریکٹیو میٹل کو ڈسپلیس کر کے اتنی کمپونڈ بنا لے ہم یہ میٹل کے لیے ایکٹیوٹی کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک تضربہ کیا ہے جس میں چار میٹل لیے ہیں اور چار سلوشن لیے ہیں اور ان کو آپس میں ایک میٹل کو چاروں سلوشن ملائے ہیں پھر دوسر میٹل کو چاروں سلوشن ملائے ہیں اس طرح چوتھر کو بھی چاروں سلوشن ملائے ہیں اس بات ہم دیکھتے ہیں کونسا ریکشن ہوتا ہے کونسا ریکشن نہیں ہوتا ہے جو اس طرح سے ہم ایک ٹیبل بنا کر کے ہم ریکٹیوٹی سیریز کا ان چاروں کے دور جو ریکٹیوٹی ہو گیا ان کے دور ریکٹیوٹی جو درجہ بندی ہوگی وہ ماس آنی سے کر سکتے ہیں یہ ڈسپلیسمنٹ ریکشن کو سمجھانے کے لیے ایک چار تیار کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کوشش کریں دیکھیں ہمارے پاس چار سلوشن ہیں مینگنیشن سلوشن زنگ سلفیٹ آئرین سلفیٹ اور کارپر سلفیٹ اور ہمارے پاس چار ہی میٹل کے پیس ایک ہے مینگنیشن ایک ہے زنگ ایک ہے آئرین ایک ہے کارپر اچھا مینگنیشن کو ڈالا گیا چاروں سلوشن میں تو مینگنیشن سلفیٹ میں ظاہر کوئیشن نہیں ہوں کہ آلیوڈیسمنٹ پہ پہلے سے مینگنیشن موجود ہے لیکن جب وہ زنگ سلفیٹ ڈالا گیا تو زنگ کو ڈسپلیس کر دے گا اور مینگنیشن سلفیٹ بنا لے گا اسی طرح آئرین سلفیٹ ڈالا جائے گا تو آرین کو ڈسپلیس کر کے آئرین سلفیٹ بنا لے گا اور مینگنیشن کارپر کو ڈسپلیس کر کے لہذا مینگنیشن زنگ آئرین اور کارپر تینوں سے زیادہ ریکٹیب میٹل ہے کیونکہ کیونکہ مینگنیشن ان تینوں کو ڈسپلیسمنٹ کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے تو میکنیشم کے کیس میں ہمیں تین ریکشن دیکھنے کو ملے زنگ کو دیکھتے ہیں زنگ کو بھی ہم نے میکنیشم میں ڈالا زنگ سیلفرڈ میں ڈالا آرن سیلفرڈ میں ڈالا اور کمپر سیلفرڈ ڈالا دیکھیں میکنیشم میں کوئی فرق نہیں پڑا زنگ نے کوئی رییکشن نہیں کیا کیونکہ میکنیشم زیادہ ریکٹی میٹل ہے اور زنگ کے لئے ڈالا گیا تو ریکشن ہوا اس کا مطلب ہے کہ آئرن لیس ریکٹیو ہے زنگ مو ریکٹیو ہے کافر سلفرٹ میں جب زنگ کو ڈالا گیا تو بھی ریکشن ہوا یہ بھی ایک انڈکیشن ہے کہ زنگ کافر سے زیادہ ریکٹیو ہے تو اس وقت ہمیں دو ریکشن ملے اب آئرن کو ہم نے ڈالا مینگنیشن سلفرٹ میں بھی زنگ سلفرٹ میں بھی آئرن سلفرٹ میں بھی کافر سلفرٹ میں تو آئرن نے مینگنیشن سلفرٹ میں کوئی ریکشن نہیں کیا آئرن نے زنگ کے ساتھ بھی کوئی ریکشن نہیں کیا آئرن نے اپنے اپنے سلوشن میں بھی جاہر کوئی ریکشن اس کا نہیں ہوگا لیکن جب کافر سلفرٹ میں یہ جائے گا تو اس نے یہاں پہ ریکشن ہوا اس کا مطلب ہے کہ آئرن مو ریکٹیو ہے کافر سے اچھا کافر کو دیکھ لیں جب کافر کو یہ چاروں سلوشن میں ڈالا گیا تو کوئی ریکشن نہیں ہوا کو دسپلیس نہیں کر سکتا ہوں پر یعنی مینیزم میشído کو سل problems اسی طرح کافذ کب ہیں میں سے کو دسپلیس نہیں کر سکتاھی اور کچھ خاص ого میٹل میں صاحت ت ciaoزم میٹل کو دسپلیس نہیں کر سکتا ہوں میں سب موسمی میٹال مینگنیشیم ، مینگنیشیم سے کم ووسمی کریں گے لیکن iron اور copper سے زیادہ ہے اس طرح iron copper سے زیادہ ہے لیکن magnesiumizing سے کم reactive ہے اور copper تینوں سے less reactive ہے ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ more reactive metal less reactive metal کو displace کر دیتا ہے اسے compound میں سے اور ایک نیا compound ملا لیتا ہے اور less reactive metal کو الگ کر دیتا ہے اچھا اس چیز کو metal کے oxygen کر استعمال کر سکتے ہیں اچھا metal کے جو oxide ہوتے ہیں تو جو موری ایکٹیو میٹرل ہیں ان کے اکسائٹ زیادہ سٹیبل ہوں گے اور جو لیس ایکٹیو ہے اس کے اکسائٹ کم سٹیبل ہوں گے تو آسانی سے ریڈوز ہو جانے والے لیس ایکٹیو میٹرل کے اکسائٹ ہوں گے اور مجھے یہ ریڈوز نہ ہونے والے آسانی سے وہ ریڈوز جیسے عقام کرما کیوں کہ جسے عقام کررجم کا عقام کررفہ موجہ قدرم کو کرویی ایکٹی bagus نہیں ہوا کونکہ لیس ایکٹیو پورٹاسیم سے موجہ ہو اس میں ہو جائے کرر Xiaomiمانسی بھی نہیں ہو گا قیلشم بھی نہیں نیاغ گا ، مینگنشم بھی نہیں ہوگا ، بھی نہیں ہوگا ، کیونکہ سب تکٹی زیادہ رییکٹیب ہیں اچھا آپ کاربن سے نیچے دیکھتے ہیں تو زنگ آئرین لٹین لیڈ یہ سب آسانی سے ریڈیوز ہو جائیں گے تو زنگ کو زنگ کے اوکسائیڈ میں سے زنگ کو نکالنے کے لئے زنگ کے اوکسائیڈ کی ریڈیوز کر کے زنگ کو الگ کرنے کے لئے اوکسائیڈ ہم جو یہ کاربن کو سمال کرتے ہیں کاربن کے جاریے ان کو ہم ریڈیوز کر دیتے ہیں ہیٹ کرنا پڑتا ہے اور کی ریڈیکشن کے لئے ہم کاربن کو سمال کرتے ہیں تین اوکسائیڈ کی ریڈیکشن کے لئے ہم کاربن کو سمال کرتے ہیں لیڈ اوکسائیڈ کی ریڈیکشن کے لئے ہم کاربن کو سمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہائیڈرین کو اگر کئی سے ریپلیس کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کاربن اسمال کر سکتے ہیں کیونکہ کاربن زیادہ رییکٹیب ہے کاربن کے لئے ہم کاربن اسمال کر سکتے ہیں اچھا اب ہائیڈرین دیکھ لیں ہائیڈرین سے کون کون سے ریپلیس ہوں گے تو ہائیڈرین سے ریپلیس ہونے والے اس کے نیچے والے جو ہے ان کو ڈسپلیس کر سکتا ہے سلور اور گولڈ کے اوکسائیڈ اوکسائیڈ ڈیکمپوز بائی میٹل بائی ہیٹنگ ہولی تو یہ سلور اور گولڈ چونکہ بہت لیس ریکٹیو ہے تو ان کے اوکسائیڈ اور ان کے میٹل کے دیمین بہت سٹرانگ نہیں ہوتا لیکس سٹرانگ ہوتا ہے تو یہ فوراں ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں ڈیکمپوز ہو کر کے میٹل الگ ہو جاتا ہے صرف ہیٹ کریں تو سلور کے اوکسائیڈ کو اور گولڈ کے اوکسائیڈ کو تو گولڈ اور سلور الگ الگ ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ریڈیکشن with ہائیڈرین ہائیڈرین تو اوپر جو وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہائیڈرین ان کو ریپلیس کر سکے اچھا اب ان کے جو ہائیڈرین سے نیچے ہیں ان کو ہائیڈرین کے ذریعے ریپلیس کیا جا سکتا ہے وہ اس میں کاؤپر ہے سلور ہے یہ آسانی سے ریڈوز ہو سکتے ہیں ہائیڈرین سے کیونکہ ہائیڈرین زیادہ ریکٹیب ہے اور نیچے والے کاؤپر لیس ریکٹیب ہے اسی طرح سلور کے اوکسائیڈ بھی ریڈوز ہو جاتے ہیں ہائیڈرین سے ہر گولڈ کے اوکسائیڈ بھی ریڈوز ہو جاتے ہیں لیکن اس کے تبعہ سلورا کی سوار نہیں ہے سلور اور گولڈ کے اوکسائیڈ سیف ار سیف ہیٹ کرنی سے ہاں ہاں ہاثل ہو جاتے ہیں یہ ہاں 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 ہر ہاں ہاں جاتا ہے ہم کاربنیٹ کے سٹیبلیٹی پر غور کرتے ہیں تو جو ریکٹیو میٹل کے جو کاربنٹ ہوں گے اسٹیبل ہوں گے وہ ہیٹ سے ایفیکٹ نہیں ہوں ان ایفیکٹڈ ہوں گے اور لیس ایکٹیو کے جو کاربنٹ ہیں وہ آسانی سے ڈیکمپوز ہو جائیں گے پوٹاشیم اور سوڈیم کے کاربنٹ ہیٹ سے ایفیکٹ نہیں ہوتے ان ایفیکٹڈ بائی ہیٹ جبکہ مگنیشیم الومینیم زینک آئرین لیڈ کاربنٹ جو ہے ڈیکمپوز انٹو میٹل اکسائید یہ میٹل اکسائید میں ڈیکمپوز دی جاتے ہیں اور کاربنٹ اکسائید گیس امیٹ کر دیتے ہیں اچھا سلور ڈیکمپوز جاتا ہے سلور اور کاربنٹ اکسائید میں سلور اکسائید جو ہے وہ تھرمیلی انسٹیبل ہے لہذا وہ فردر ڈیکمپوز جاتا ہے اور سلور کو سلور بلکل الگ کر دیتا ہے بات کریں گے کہ میٹل کے مختلف کمپوز ہوتے ہیں نائٹریٹ میں بات کریں گے کاربنٹ بات کریں گے ہائیڈ اکسائید بات کریں گے سب پہلے ہم پوٹاشیم اور سوڈیم کے نائٹریٹ بات کرتے ہیں تو پوٹاشیم اور سوڈیم کے نائٹریٹ نائٹرائٹ اور اکسیزم کمپوز ہوتے ہیں جیسے سوڈیم نائٹریٹ ہے این اے این او تھری ہے وہ ڈیکمپوز ہو کے این اے این او ٹو بنا لیتا ہے اور اکسینگس خارج کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کیلشیم مینگنیشیم الیمونیوم زنگ آئرین گلیڈ اور کپر کے جو نائٹریٹ ہے وہ میٹل آکسائید بنا دیتے ہیں نائٹریزن ڈیاکسائید بنا منا لیتے ہیں مینگنیشن نائٹریٹ ڈی کمپوز ہو کے مینگنیشن اوکسائیڈ یہ نائٹرزین ڈائ اوکسائیڈ اور اوکسیزن مناتا ہے اس کے بعد سلور ہے تو سلور اور گولڈ سٹیبل کمپوڈ ہے تو یہ فون ڈی کمپوز ہو جائے گا ان کا یہ میٹرل الگ ہو جائے گا تو میٹرل نائٹریٹ جو ہے سلور نائٹریٹ اوکسائیڈ بنتا ہے تو سلور نائٹریٹ کو آپ جب ڈی کمپوز کریں گے تو سلور نائٹریجن ڈائ اوکسائیڈ اور اوکسیزن بنے گا اس سے ہم کاربنیٹ کی بات کرتے ہیں تو مور ریکٹی میٹرل جو پوٹیشن نائٹریٹ ان کا ان کے کاربنیٹ پہ تھرمل ڈی کمپوزیشن کوئی ایسا نہیں پڑتا ہے ہیٹ کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیکن کیلشیم مینگنیشیم ایلومنی ایم زینک آئرین لیٹ کارپر اور ان کے جو میٹرل کاربنیٹ ہیں وہ میٹرل ڈائ اوکسائیڈ اور کاربن ڈائ اوکسائیڈ میں یہ نہیں میٹرل ڈائ اوکسائیڈ میں ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں تو مینگنیشیم کاربنیٹ میگنیشیم اوکسائیڈ اور کاربن ڈائ اوکسائیڈ میں ڈیکمپوز ہو جائے گا اس کا سلور اور گول جو کہ بہت زیادہ لیس ریکٹی میٹرل ہیں تو ان کے جو میٹرل 울 kovernیٹ ہو metal、 کاربیند آکسیڈ آر آکسیڈ میں ڈیکمپوز ہوگا، تو薄 کاربیکن نیٹ کرو dimensional آڈ اوکسیڈ اوکسیڈ موي قربانی کو بهت کریں تو یہ شنیا گے کافی اولکت ہو جائیں گے سلور любим اور دولکھے شنیا گے اور جائے گا ایک سال کے مصلب اور س سلور کر ننگے کیسے کے ساکتے ہیں تو سلور ہت کردھ multになر ہوں گے سلور کے سلور کے نائٹریٹ کو الگ کریں گے گول کے نائٹریٹ کو الگ کریں گے اس کے بعد آتے ہیں ہائیڈروجن ہائیڈرو اکسائیڈ پہ تو پوٹیشیم اور سوڈیم کے ہائیڈر اکسائیڈ پہ ہیٹ کا کوئیسٹر نہیں ہوتا ہے کیلشیم میگنیشیم ایلومنیم زینک آئیرن لیڈ کارپر کے میٹل ہائیڈر اکسائیڈ جو ہیں وہ میٹل اکسائیڈ اور واٹر میں ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں مینگنیشیم ہائیڈر اکسائیڈ مینگنیشیم اکسائیڈ اور واٹر میں ڈی کمپوز ہو گیا اچھا سلور اور گولڈ کے جو سلور گولڈ کے ہائیڈر اکسائیڈ ایکزیسٹری نہیں کرتے نیچر میں اب ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اپنے یادہ یادہ اس کو تازہ کر لیتے ہیں ریکٹیوٹی سیریز کو بلانے کے لئے جو ریکشن ہم نے کیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ تازہ کر لیتے ہیں دیکھیں پوٹیشیم سوڈیم لیتیم کیلشیم یہ کولڈ واٹر سے بھی ریکشن کرتا ہے اسٹریم سے بھی ریکشن کرتا ہے ایسیڈ سے بھی ریکشن کرتا ہے اور آکسیڈن سے بھی ریکشن کرتا ہے یہ چاروں بہت زیادہ ریکٹیو ہے اس کے بعد ہے مینگنیشیم الیمینیوم زینک آرین ٹین اور لیڈ یہ جو ہے واٹر سے ریکشن نہیں کرتے لہذا یہ اوپر والے چاروں سے لیسوسک ہے لیکن یہ ایسیڈ سے بھی ریکشن کرتے ہیں اس کے بعد ہے کوپر مرکری اور سلور یہ نہ پانی صورت کرتے ہیں نہ ایسیڈ ریکشن کرتے ہیں یہ ایساسورڈس ریکشن کرتے ہیں تو یہ ہمینے کیلشیم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہے گولڈ گولڈ نہ واٹر سے ریکشن کرتا ہے نہ ایسیڈ کرتا ہے respected جو چیز سیکھا ہے اس کو بھی ایک دفعہ میموریز کر لیتے ہیں اور ریپیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں میٹل بکم مور ری ایکٹیو میٹل بہت زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے جو اوپر کے طرف ہوتے ہیں پوٹاشیم اور سوڈیوم اگرہ میٹل لائکلی ٹو ری ایکٹ فاسٹر ویٹھ وارڈ ایسیڈ اوپر والے میٹل جو ہیں آسانی سے ایسیڈ کے ساتھ اور وارڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں میٹل ڈسپلیس دا میٹل بلو ایٹ ایکٹیویٹی سیریز میں جو اوپر والا وہ نیچے والوں کو ڈسپلیس کر سکتا ہے لیکن نیچے والا اوپر والوں کو ڈسپلیس نہیں کر سکتا ہے میٹل لوز الیکٹرون مور ایزلی اوپر والے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ الیکٹرون ریلیس کرتا ہے کیونکہ آئین ایسیڈ پروٹنشل ان کے کم ہوتی ہے اچھا میٹل فارم پوزیٹیو مائن کیٹائن مور ریڈلی ظاہر ہے جب آئین ایسیڈ پروٹنشل کم ہوگی تو آسانی سے الیکٹرون ریلیس کر دیں گے الیکٹرون نکال دیں گے جب الیکٹرون میں سے نکل جائے گا تو پوزیٹیو مائن کیٹائن بن جائے گا میٹل مور ایزلی اوکسیڈائز ریٹیو مائٹل آکسیڈ کے ساتھ آسانی سے الیکٹرون نکل لے میں میںٹل مور ایزلی قوری زائر ہے جو آکسیڈن اور واتر بیپر سے ایفینٹی رکھے گا آسانی سے اس میں ذ tietہ یاگ جائے گا میٹل مور شیخ دائے جو آور خوشی جاند کی ان کو اکسیزن سے الگ کرنا ہے ان کو ریڈیکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آرین کے اور میں سے آرین کو نکالنے کے لئے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر سوڈیوم کے اکسائیڈ میں سے ہم سوڈیوم کو نکالنا چاہوے تو اس میں جادہ اینرji چاہیے جو کہ ممکن نہیں ہے اس طرح کیلشیم کو اکسائد میں سے کیلشیم کا علاق کرنے کے لئے بہت زیادہ انرڈی چاہیے آئرین کا مقابل میں اچھا کاربن اور ہیڈرین کو اس سیریز میں شامل کیا گیا ہے یہ صرف کمپیریزن کے لئے ہے کیونکہ کاربن بھی نون میٹل ہیڈرین نون میٹل ہے تو اس کے ریکٹیوٹیز کو سمجھنے کے لئے ظاہر کیا گیا ہے کہ کاربن سے کون کون سے ایکسریٹ ہو سکتے ہیں ہیڈرین سے کون سے ایکسریٹ ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے ہیں اچھا ترم اوپ میٹل ایکسریٹشن فرم ایٹس اور کمپورن دیکھیں پوٹائشیم اور ایلومینم مست بھی ایکسریٹیٹڈ کیونکہ یہ زیادہ ریکٹیو ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سٹرانگ بان ہوتا ہے لہذا ان کے لئے بہت زیادہ اینرڈی کی ضرورت ہے جو کہ ایلیکٹر لائسیٹ سے ہی ممکن ہے ان کو کاربن دیکشن کو استعمال کرتے ہیں اور ہیڈرین کو جو کہ ان سے لیس ریکٹیو ہے لہذا کاربن ہیڈرین پوٹائشیم اور سوڈیوم کو ان کے اوکسائیڈ یا دوسرے کمپورن میں سے ڈسپلیس نہیں کر سکتا ہے اچھا پوٹائشیم ٹو الیمونیم کن نوٹ بھی ایکسریٹ ویڈ کاربن ٹو ہائی ان دی سریز اباب دا کاربن جو کاربنز اوپر ہیں وہ کاربن سے دیکمپوز نہیں ہوں گے کاربن سے نیچے والے کاربنز ڈی کمپوز ہوں گے زینگ ٹو زینگ ٹو لیڈ اینڈ کارپر ٹو پوٹائشیم کن نوٹ بھی ایکسریٹ بیوزنگ کاربن لو این اف ان دا سریز بلو تا کاربن جو کاربن سے نیچے ہیں وہ سب کاربن سے ڈیڈیوز ہو جائیں گے اور کاربن ان کو ڈیپلیس کر کے ڈیسپلیس کر کے ڈیسپلیس کر کے ان کو ان کے کمپوزن سے الگ کر دے گا اور خود ان کے جگہ سمال لے گا کاربن کارپر ٹو پوٹائشیم ویڈ نوٹ بھی ریڈلی رییکٹ ویڈ ایسیڈ ٹو لو ان دی سریز بلو ہڈ یہ دون بہت زیادہ یہ کارپر سے پلاتینیم تک جو ہیں یعنی کارپر سلور گولڈ اور پلاتینیم یہ بہت اندری ایکسیب ہوتے ہیں اور یہ اومان کمپوزن نہیں بناتے بہت مشکل سے کمپوزن ماتے ہیں کارپر کے تو کمپوزن ہوتے ہیں سلور کے بھی ہوتے ہیں لیکن گولڈ اور گولڈ اور پلاتینیم کے کمپوزن نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت اگر بنتے بھی ہیں تو بہت ایسیلی ڈی کمپوزن ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں بنانے کا مقصد جہاں رییکٹیویٹی سریز کے لیے مقصد ایکشن کو دیکھنا تھا رییکٹیویٹی سریز کس طرح بنا ہے اس کو اس پہ بحث کرنا تھا لیکن اس کا مقصد تا ہے نیومینک کچھ تیار کیے جائے تاکہ سٹوڈنٹ رییکٹیویٹیو سریز کو یاد کریں اور اب ہم نے رییکٹیویٹی سریز کے مط mentre پڑھ لیا ہے کہ عام جندگی میں اور وہ کورس وغیر کے جو ریلٹور سوال ہے اتنی جیادہ مسئلہ نہیں آئے گا لہذا ہم جو ہے کچھ نیومینک تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سیریز یاد رہے اور اس کو جو کچھ پڑھا ہے اس کا ایمپلیمنٹ کر سکے ہم زندگی میں پہلا نیومینک یعنی پہلا جملہ ہے پلیز سینڈ کیٹ منکی جیبرا انٹو لبلی ہیپی کیجز سون دیکھیں پہلا پلیز سے پوٹاشیم ہے سینڈ سے سوڈیم ہے کیٹ سے کیلشیم ہے منکی سے مینگنیشیم ہے جیبرا سے زنک ہے انٹو سے آئرن ہے لبلی سے لیڈ ہے ہیپی سے ہائیڈروجن ہے کیجز سے کوپر ہے سون سے سلور ہے تو اس طرح سے اگر آپ یاد کہلیں پلیز سینڈ کیٹ منکی جیبرا انٹو لبلی ہیپی کیجز سون تو آپ کو لیکٹیوٹی سریز یاد ہو جائے گا لیکٹی Biology منکی ہے پاپا سکول چلو مجھے آدھ جلدی آئس کریم تھنڈی لینی ہے پاپا سے مراد پوٹاشیم ہے سکول سے آپ سوڈیم لے لیجے چلو سے کیلشیم لے لیجے مجھے مینگنیشیم کو ڈینت کر رہا ہے آدھ رپیزن کر رہا ہے الیمینیوم کو جلدی زینگور رپیزن کر رہا ہے آئس کریم آئرن کو رپیزن کر رہا ہے تھنڈی ٹین کو لینی سے لیڈ ہے اور ہے اسے مرکری ہے تو اس طرح سے اگر آپ پاپا اسکول چلو مجھے آج تھنڈی آج کریم لینی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ سریز یاد ہو جائے گا اور ہم نے کوشش کی ایک سے زیادہ نیمینک رکھا جائے ایک سے زیادہ جملے رکھے جائیں جو آپ کو آسان لگ رہا ہے آپ اس کو یاد کیجئے اور اس کو بھی ذہن بھی کہ ایک سے زیادہ آپ کو اپشن ہوگا اسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایکٹیوٹی سریز کو یاد کرنے کے لیے ایک سے زیادہ نیمینک رکھا ہے ایک سے زیادہ جملے رکھیں جملے رکھیں دا کہ آپ کو اچھی طرح سے ہو جائے تکہ میرے اپنا تو ضرور ہے سمجھ میں تو آ جاتا ہے ایکٹیوٹی سریز لیکن ایکٹیوٹی سریز کو یاد دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور جو ایم سی کیوز یا لیزنگ آتے ہیں وہ اسی ترتیب سے آتے ہیں اگر آپ کو یہ ترتیب یاد ہے تو ہو جائے گا اسی طرح سوال میں بھی آپ کو اگر یہ سوال کو سوال کرنے میں بھی آسان ہو جائے گا اور پرٹیکل لائف میں بھی جو ہے نا آپ کو یہ آسان رہے گا ایلائی ٹیکنالوجی میں اور دوسرے پروسیس ہو کہنا بھی میٹرلرجی میں میٹریل سائنس میں میٹریل انجننگ میں بھی یہ آپ کو بہت کام آئے گا تو اب نیا ہے پلیس سینڈ لائن کیٹ منکی انجبرا انٹو لبلی ہوت کنٹری سائنس جنرل پینگوین دیکھیں پلیس سمرات پروٹاشیم ہے سینڈ سمرات سوڈیم ہے لائن سمرات لیتھیم ہے کیٹ سمرات کلشیم ہے منکی سمرات مینگنشیم ہے انڈ سمرات الیمونیم ہے جیبرا سمرات جیزنگ ہے انٹو سمرات آئرین ہے لبلی سمرات لیڈ ہے ہوت سمرات ہائیڈوزن ہے کنٹری سمرات کاپر ہے سائنس سمرات سلور ہے جنرل سمرات گولڈ ہے پینگوین سمرات پلیٹینیم ہے اس میں رینج بھی زیادہ ہے پلیٹینیم تک گولڈ ہوگا ہے سب اس کے اندر ہے تو یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کا ریکٹیوٹی سریز آپ کو رٹا با ہوگا اور آپ کو جب بھی ضرور ہوگی آپ نے ذہن میں یہ جملہ لکھئے کہیں پہ اور آپ کو پتہ جائے کون سا میٹر کس سے زیادہ ریکٹیوٹی ہے ریکشن کیا ہوگا کون سا ریکشن نہیں ہوگا کون سا کمپونڈ ڈیکمپوز ہوگا کون سا نیٹ کا ہوگا ڈیکمپوز یہ سب آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا پلیز سٹاپ کالنگ می اکویٹ زیبرا لائک ہر کالنگ می سمارٹ گوٹ اچھا اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو کچھ سلسلہ اس طرح بنتا ہے کہ پلیز سے پٹاشے میں سٹاپ سے سوڈی میں کالنگ سے کیلشم ہے می سے مینگنیشم ہے اے سے الیمنیم ہے کیوٹ سے کاربن ہے زیبرا سے زنک ہے آئی سے آئیرن ہے لائک سے لیڈ ہے ہر سے ہیڈوزین ہے کالنگ سے کپر ہے می سے مرکری ہے سمارٹ سے سلور ہے اور گوٹ سے گولڈ ہے تو اس طرح یہ جملہ یاد ہو جائے گا تو بھی آپ کو یہ سریز کی ترتیب یاد رہے گی کون سا میٹل کس سے زیادہ ریکٹیو ہے کون کس کو ڈسپلیز کرے گا پوری میٹل کی کافی کیمیسٹری آپ کو آ جائے گی اب اگلا جملہ ہے پیٹر سسٹر کن مرڈر جیبرا ان دا لائٹ ہاؤس کن سی گو دیکھیں اس میں ان میں دو لفظ ہے آئی اور ان کو الگ لگ پڑھیں گے تو اس طرح سے پیٹر پوٹیشیم ہو جائے گا سسٹر سے سوڈیوم ہو جائے گا کن سے کلشیم ہو جائے گا مرڈر سے مینگنیشم ہو جائے گا اے سے ایلومینیم ہو جائے گا زیبرا سے زنگ ہو جائے گا آئی سے آئرین ہو جائے گا این سے نکل ہو جائے گا آئین کو آئی کو الگ پڑھیں گے این کو الگ پڑھیں گے دی سے ٹین ہو جائے گا لائٹ سے لیڈ ہو جائے گا ہاؤس سے ہائیڈوزن ہو جائے گا کن سے کپر ہو جائے گا سی سے سلور ہو جائے گا گو سے گولڈ ہو جائے گا ایک اور نومنک ہے جس کو دیکھیں پہلے سے جیسے یہ لیکن آنکھوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو یہ بھی ہم سور پر سمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لہذا اس کو یاد کر لیں پلیز سٹاپ کالنگ می زیبرا انسٹیٹ لیٹ ہیم کم سلور اینڈ گولڈ تو پلیز سے پوٹاشیوم سٹاپ سے سوڈیوم کالنگ سے کلشیوم می سے مگنیشیوم زیبرا سے زنگ انسٹیٹ سے آئرن لیٹ سے لیڈ ہیم سے ہائیروزن کم سے کپر سلور سے سلور گولڈ سے گولڈ تو یہ تھوڑا سا آخر میں چینج ہے بلکہ اس سے پہلے جلدہ جملہ پہلے آ چکا ہے دیکھیں جو آپ کو آسان ہے کہ اس کو یاد کریں اور اپنی آسانی کے تحت ڈیویٹی سریز بے شمال استعمال ہے یہ اہم امپریکل ٹول ہے ہم میں فشن کو ہی ہے پریڈیکٹ کرسکتے ہیں کہ ڈیسپلسمنٹ نریکشن ہو گا بھی نہیں ہو گا کونسا ڈیسپلسمنٹ ریکشن کے پروڈیٹ اس کے بتانے ملوم کرسکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی 매ٹل کی ریکٹیوٹی ایسے Born کو snel ملوم کرسکتے ہیں ایلائی کی پروپٹی معلوم کر سکتے ہیں اس لئے یہ بہت اہم ٹول ہے جو کیمیسٹری میں بہت جائے سماندہ کیمیکل اندر کے لئے بہت اہم ٹول ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کے یہ میٹیلرگیس کے لئے بہت اہم ٹول ہے آپ کے انوارمنٹ والوں کے لئے بہت اہم ٹول ہے تو اس کو از اے ٹول اسمائل کر کے ہم بہت اہم کام لے سکتے ہیں